مذہب سے زادہ تکبر سے غرور سے ان سارے رضائل سے پاک ہوتا ہے کیوں پاک ہوتا ہے دوسری بات سوفی دنیا داری سے اقتدار سے شورت سے لالچ سے ماتمہ بود آپ دیکھ لیں تخت چھوڑ کے چلا گیا عبرہ مدم دیکھ لیں تخت چھوڑ کے چلے گئے عمر بن عبدالعزید جو جنہیں پانچ باہ کلیفہ کہا جاتا ہے جب وہ گورن مدینہ تھے گورن مکہ تھے تو جو لباس ایک دور پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے جس گلی سے گزرتے تھے خوشبوہاں کی میں کی اٹھتے تھے آخر وہ کون سا جذبہ وہ کون سی سوچ وہ کون سا خیال ہے کہ دنیا جو دیکھئے ہم پوری دنیا جو دیکھتے ہیں تعمور دیکھ لیں اس میں چنگیز خان دیکھ لیں اٹلر دیکھ لیں ناغہ ساگی پر اٹیک دیکھ لیں دنیا کے اسکندری آزم دیکھ لیں یہ سارے لوگ جو ڈکٹیٹر تھے انہوں نے آکے بغداد دیکھ لیں شراز دیکھ لیں دلی دیکھ لیں انہوں نے آکے لاکھوں انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کار دیا ان کے جو بہاں پہ سیکڑوں اٹھوں پہ سونا جوہرہ تیرے چاندی لاد کے لے گئے انسان جو ہے وہ اقتدار پرست ہے شورت پرست ہے عکوبت پرست ہے لیکن صوفی کون ہے وہ جن چیزوں کو ٹھک کر مارتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں نہ مجھے اقتدار چاہیے نہ شورت چاہیے نہ پیسہ چاہیے وہ تو جنگلوں میں بھاگتا ہے وہ تو کوئی تور پہ جاتا ہے وہ تو گارے راہ میں سرکار جاتے تھے جب عام انسانیں دریا کے کنارے پارڑ کی کھو میں پارڑ کی گار میں سہراؤں میں جنگلوں میں رگستانوں میں جاتے ہیں جب بھی کسی انسان پہ خدا کی محبت کا اثر ہوتا ہے تو وہ پہلا کام اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ پر تنہائی کے طرف جاتا ہے وہ پھر کوئی تور پہ جاتے ہیں وہ گوشہ نشینی کے طرف جاتے ہیں گوشہ نشینی میں جانے کے بعد پھر وہ غور فکر کرتا ہے پھر وہ مراقبہ کرتا ہے سوچتا ہے کائنات کے بارے میں اپنے بارے میں خدا کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں صوفی وہ انسان ہے جو خدا سے محبت خدا سے محبت کے بعد خدا کی ہر بنائی ہوئی چیز سے محبت اور صوفی کے اندر نہ نفرت ہے نہ غصہ نہ شہبت نہ تکبر اس نے ہر عالم احسانی پیدا کرنی ہے جاندار کے لیے دوسرے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں اس کا گمباز سننے والا ہے نہیں صوفی اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے کہتا ہاں بینے پاس بات کر صوفی اس کو سینے سے لگاتا ہے اس کندے پر بٹھا کر اس کی بات سنتا ہے صوفی کا مطلب ہے خدا سے پیار مخلوق سے پیار اخلاقی حسنہ کا نکتہ ہے روج اور اس کے بعد لوگ کی زندگیوں میں آسانی لانے کا میں آپ کے کسی اور مثال دیتا ہوں اس کی مثال ایک اور دیتا ہوں جو صوفی ہے مثل میں ہوں صوفیزم کے سے پہلے اسٹالوجی پامسٹی نمرالوجی میرا یہ شوق تھا اچھا سر یہ بتائیے گا صوفی کی آپ نے ڈیفائن کر دی ہے صوفیزم کے مجھے یہ جلدی سے بتا دیں ٹائم شورٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ جتنے بابا عمل ہے فلاں ہے یہ صوفی نہیں ہے تو یہ کیوں جاتے ہیں معاشرے میں کسی بھی معاشرے میں کسی بھی شہر گاؤں میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے دعوے در بہت سارے لوگ پیدا ہو جاتی ہیں جب ہمارے معاشرے میں مٹیریلزم آ گیا ہے جب ہمارے معاشرے میں جلد بازی بے چینی بے سبری آ گئی ہم مذہب سے دور ہو گئے ہیں اب ہم اپنی ناسودہ نامکمل اور خوابوں کو خوشوں کو پورا کرنے کے لیے ایسے بندے ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے محبوب کو قدموں میں لے آئے جو ہماری نوکری ٹھیک کر دے جو ہماری دشمنوں کو مار دے جو دوسروں کو ذرہ نگر کر دے اپنی سپریٹیز بڑے لوگ کہتے ہیں کام بھی ہو جاتا تویز تاگہ سے اس کی ممثال یہ دیتا ہوں کام تو دیکھیں نا جو ایتھی سٹون کے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو ملحد ہیں جو کسی کو مانتے ہی نہیں اللہ بڑا رحیم کام تو اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں کام دنیا کا کوئی عامل کوئی صوفی کسی کی لائف میں تبدیلی نہیں لائے سکتا تویز تاگہ دیتا کوئی تویز تاگہ نہیں دیتا نہیں اس چکرمین پڑتا ریلیف صوفی کا کرتا ہے صوفی جب کوشش کرتا ہے سنسیرلی محبت کے ساتھ خوبص کے ساتھ پیار کے ساتھ اللہ اس پر برکر ڈالتا ہے جب کوئی عامل بابا جن بھوت والا بیٹھا ہے وہ انسانی جذبات سے کھیلتا ہے وہ لوگوں کی خاشوں سے کھیلتا ہے لوگ بسبرے پاگل ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سپر نیچرل بندہ بیٹھا وہ کانیا سٹوریا سنا کے بھی دیکھیں نا اگر جادو ٹونے اتنے ہی طاقتوار ہوں تو اسرائیل نے دنیا کا عذاب بنایا ہوا یہ بابے سارے کٹھے ہو کس کا کیوں نہیں کرتے بابے آپ کیوں نہیں امیر ہوتے آپ کسی دکر میں کسی کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں میں پھر کہتا ہوں وہ صوفی کوئی بھی انسان جب خلوص نیت کے ساتھ خدمت خلق کے جذبے کے حصائت کسی انسان کی زندگی میں ریلیف لانے کی کوشش کرے گا وہاں پہ اللہ کی مدد آ جائے گی اب ایک عام شخص ہے وہ اپنے مسئلے کا حل چاہتا ہے اسے نہیں سمجھا رہی کہ جالی عامل کونا اور صوفی کونا اس کے پاس کوئی طریقہ ہے بڑا آسان طریقہ اگر کوئی بھی انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی روحانی مولج کے پاس جاؤں کسی روحانی بابے کے پاس جاؤں جو میری زندگی کی دکھ تکلیف دور کر سکے تو پیچان صدی صدی ہے ایسا انسان جو جس کے لالچنا ہو جو عبیر گریب کی تمیز جنہ ہو اور تیسی بات جس کی آنکھ میں شرم ہو وہ بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھ رہا ہو وہ بہن کو بہن کی نظر سے دیکھ رہا ہو ماں کو ماں کی نظر اگر اس کی آنکھ میں شتانی عوض ہے بیڑیوں جو بلی عوض ہے تو آپ کو ٹھوڑا مار کے چلے جائیں ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم ایسے بابوں ملنگوں شوب دابازوں بنگالی جادوگروں کو سپر نیچرل سپر مین بنا کر رہے دیتے ہیں عام سائل کو یہ چاہیے کہ جس بندے کے پاس جا رہے ہیں وہ انسانوں سے پیار کرتا ہے وہ بے لاؤس ہے بے لاؤسی وہ شریعت محمدی پر عمل کرتا ہے کی نہیں کرتا وہ بڑے امیر گریب کا تمیز کرتا ہے کی نہیں کرتا وہ پیسے لیتا ہے کی نہیں لیتا اگر وہ بے لاؤس ہے وہ انسانوں ریل خدمت کر رہا ہے پھر اس کے پاس جانا چاہیے اگر نہیں تو پھر ایسے لوگوں کے پاس آپ بلکل نہیں جائے آپ روزانہ اخوار میں پڑتے ہیں فلاں پیر لڑکی لے کے بھاگیا فلاں پیر نے یہ کر دیا وہ کر دیا بہت سارے لے کے ڈبل پیسے کرنے کے چکر میں لوٹ بار کے چلے گیا ہمیں پہلے اس کردار کو اس صوفی کو اس کریکٹر کو ڈیفائن کرنا چاہیے تیہ کرنا چاہیے جو ہمیں نیک اور انسانوں کی حقیقی خدمت کرتا نظر ہے اس کے پاس بن جانا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ ہماری یہاں پہ معاشرے میں اب طلاق کی شرعہ بڑی بھر رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے سٹریس ہے یہ بابے جو ہیں عامل بابے جتنے بھی ہیں یہ کہتے ہیں ہم مسئلے حل کر دیں گے ان کے پاس طلاق کا حل طلاق کا طلاق کی ریشو بڑھ جائے گی کلچرل ڈیفرنس میں ایسے کرتا ہوں اب مثل گلگت کے یا کشمیر کے یا کوئٹا کے لوگوں کا کلچرل اٹھاک بیٹھا کر رہے انسان کچھ اور ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسری بات پہلے جو ہماری مائیں تھی وہ بچیوں کے تربیت کرتی تھی کہ تم انہیں اس گھر میں جا کے اپنے ساس ازر کو ماں باپ سمجھنا ہے رسپیکٹ کرنی ہے عزت کرنی ہے ترام کرنی ہے آج کی جو لڑکی ہے نا پڑھنے کے بعد اس کو زوم چڑ گیا ہے اپنے وجود کا نظریات کا خیال کا تصورات کا اور جو مرد ہے اس کو زوم چڑ گیا کہ میں بڑی سپیرئر چیز ہوں یہاں پہ اناؤں کا اور ایک دوسری کی زد کا مزاجوں کے فرق کا کلچرل ڈیفرنس کی وجہ سے یہ بھی باپڑھتی جا رہی ہے اور پھر مذہب سے دوری ہے جب ہم مذہب کے قریب ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہمیں جو ہزبن ہے یا شہر ہے اس کی رسپیکٹ اس کی عزت سکھائی جاتی ہے بیوی کی چاردواری چادر اس کی عصمت اس کا خیال اس کا عدب سکھائی جاتا ہے یہ مذہب سے دوری مٹیریلزم اور بابوں کے پاس جانا بابے پھر غلط فہمی آپ لاتے ہیں لطفالی بات آپ کریں گے میرے پاس دونوں فیملیز آ رہی ہیں لڑکی بھی آ رہی ہیں اب لڑکی والے کہتے ہیں میرے پہ یہ جادو قرارہ ہے لڑکی والے کہتے ہیں میرے پہ یہ جادو قرارہ ہے میں جانتا ہوں دونوں بچارے کہیں اور جاتے ہی نہیں بابوں سے بچنا چاہیے بابوں سے جھوٹے فرادی آمنوں انہوں نے گھروں کے گھر برباد کیے ہیں بابوں کے پاس جانے سے پہلے تشخیص کرنی چاہیے کہ یہ بابا اس کے پاس اپنی بیٹی اپنی بہن یہ صوفی ہے یا نہیں ہے پہلے بدہ کرتے کریں پھر با کردار انسان کے پاس بٹی صاحب یہاں وقت ہو ایک بریک کا ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے گا عبداللہ بٹی صاحب میرے صاحب موجود ہیں باتیں بڑی خوبصورت ہو رہی ہے کئی جائیں گا بریک کے بعد پھر ملتے ہیں